بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت و دوزخ کہتی ہیں کہ جو دن میں سات مرتبہ جنم سے پناہ مانگتا ہے تو جنم کہتی ہے یعنی دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب تیرے فلام بندہ تیری فلام بندی نے مجھ سے تیری پناہ مانگ لی ہے تو تو اسے پناہ دے دے اور اگر جو دن میں سات مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے یعنی دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب تیرے فلام بندہ تیری فلام بندی نے مجھ سے میرا سوال کیا ہے پس تو اسے مجھ میں داخل کر دے مفہوم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنم کا ایندن ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے جن کا حال یہ ہے کہ دل رکھتے ہیں مگر ان سے سمجھنے بوجھنے کی خدمت نہیں لیتے آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں کان رکھتے ہیں مگر ان سے سنتے نہیں وہ جانواروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گومرہ یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت برتنے والے ہیں ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں اور نہ بدشکونی لیتے ہیں بلکہ صرف اپنے رب پر بروسہ رکھتے ہیں